ملٹنسی فنڈنگ ماملے میں ایڈی نے خوریت لیڈر شبیر احمد شاہ کے گھر کو پی ایم ایل اے دوزار بائیس کے تحت عارضی طور پر کیا زبط گھر والوں کا کہنا ہے ان کو میڈیا کے ذریعے ہی خبر ملی زبط کرنے سے پہلے کوئی نوٹس بھی نہیں دیا گیا زلق پونچ کے بفلیاز گاؤں میں مٹی کے تودے گرنے سے ماں بیٹی کی ہوئی موت والد ہوئے شدید طور زخمی زخمی کو جی ایم سی راجوری کیا گیا منتقل مکم موسم یاد کی پیش گوئے کے مطابق جمہو کشمیر میں گزشتہ چبیس گھنٹو کے دوران موسم بنیادی طور رہا خوشک تاہم آج مطلع جذوی طور عبرالود رہنے کے ساتھ بالائی مقامات پر حل کی بارشو کا ہے امکان اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ گلستان کے سرینگر سٹیڈیو سے برائی راست سپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سیدرو فاروقی کے ساتھ ناظرین سپیشل رپورٹ میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے راجوری کے بلفیار علاقے میں مٹی کے تودھے گرنے سے ماں بیٹی کی موت ہوئی ہے اس کے ساتھ سرینگر منسپرو کارپریشن کے حوالے سے بھی آپ تک خبر پہنچائیں گے جو خرید فروقت ہو رہی ہے اس حوالے سے انکشاب جو ہے وہ ڈیپ ٹی میر نکی ہیں موسم کا حال بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے خوریت رہنما شبیر احمد شاہ کے حوالے سے دیکٹریٹ آف انفورسمنٹ نے خوریت رہنما شبیر احمد شاہ کے گھر پر پروینشن مونی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ان کا جو گھر ہے سنتدگر میں جو واقع ہے اس کو ضبط کیا ہے عارضی طور پر ہی جو ای ڈی کی ٹی میں انہیں کہا کہ عارضی طور پر فیلال ضبط کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کس لاکھ اسی ہزار روپے کے گیر منکولہ جائداد کو منی لانڈرنگ ایکٹ دوہزار بائیس کے تحت ضبط کیا گیا ہے اور آج صبح ای ڈی نے یہ کاروائی کی ہے شبیر احمد شاہ کی رہائش گاہ جو کی سنتدگر میں واقع ہے وہاں پہ آج صبح ہی چھاپا مار کاروائی ہوئے اور پھر پوری جو بلڈنگ ہیں ان کو سیز کر دیا گیا ہے ادھر جو شبیر احمد شاہ کے لواقین ہیں گھر والے ہیں ان کی بیٹی جو ہے انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی اور میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو یہ گھر ای ڈی کے ذریعے ضبط کرنے کے حوالے سے جو خبر ملی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہی ملی ہیں ان کو گھر ضبط کرنے سے پہلے کوئی بھی نوٹس جو ہے وہ ای ڈی کی طرف سے ان کو نہیں دیا گیا ہے وہ گھر میں تھے اور میڈیا کے ذریعے ہی جو ادارے ہیں میڈیا کے ان کو خبر ملی کہ جو ان کا گھر ہے سنتدگ میں اس کو ای ڈی نے جو ہے ضبط کر دیا ہے ضبط کرنے سے پہلے نوٹس دینا چاہیے تھا وہ نوٹس ان کو نہیں ملا ہے چلے شبیر احمد شاہ کی بیٹی بات کر رہے تھی وہ ان کا کہنا تھا نہ ان کوئی فون کال ملا ہے نہ ان کو ٹیلی فون کے ذریعے متعلق کیا کہ ان کے گھر کو سیز کیا جا رہا ہے نہ کوئی نوٹس یا کوئی ڈاکیمنٹ ان تک پہنچا ہے اس گھر کو سیز کرنے کی حوالے سے ان نے کہا کہ آج صبح روٹین میں کیونکہ کچھ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے وہاں پہ آئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے جب وہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پوری جو بیلڈنگ ہے پورا جو گھر ہے ان کو سیز کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ان کو کوئی خبر نہیں ملی ہے اس سے پہلے حالکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ضرور نوٹفکیشن دینی چاہیے تھی فیصل ریاض ہمارے ساتھی برائراز جڑے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ وہاں پہ گئے تھے سنت نگر علاقے میں جب ایڈی نے اس بیلڈنگ کو سیز کیا تھا اور ان کی بیٹی سے بھی انہوں نے بات کیا ہے کیا کچھ پوری تفصیلات ہیں یہ جانیں گے فیصل ریاض سے فیصل آپ کا خیر مقدم ہے شبیر شاہ کی جو سنت نگر والی ریزیڈنس ہے حالانکہ آج وہ وہاں پہ نہیں رہتے ہیں ایڈی نے اس کو ضبط کیا ہے ریزنز کیا کچھ بتایا گیا ہے یہ ذرا ناظرین تک پہنچائیے دیکھیں روب جس طرح سے آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو ایڈی کے طرف سے آج کاروائی کی گئے جس میں جو شبیر آمد شاہ تھے جو کہ حریت لیڈر تھے اور جو آل پارٹیز حریت کانفرنس لیڈ با گیلانی تھی اس کے سیکیٹری جنرل بھی رہت چکی ہے جو اور اس کے ساتھ ان کے ایک اپنی آہ فریڈم ڈیموکریٹک پارٹی بھی تھی تو کافی سال اسے اب اس وقت وہ پریزر اگر بھی آمکہ ہے تو کافی سالوں سے وہ جیل میں لیکن جو آج کی کاروائی جو ہے تو وہ اس حوالے سے کی گئی تھی دوہزار سترہ میں جو منی ملاڈن کے حوالے سے جو کیسز آہ جو انہائے نے دائر دائر کے جس پہ اپیار بھی لگا ہوا تھا جو پہ ان لوگوں پہ کیا تھا جو کہ پاکستان سے یہاں پ جس کیسے پچھٹے ہیں جس میں ہرپی سہید کا نام بھی تھا اور اس کے ساتھ جو باقی آатели سے وہاں پر جو آپریٹ کو زیادہ سے دیا کے لئے ہجی سالے سے ہے جیسے یہilliہ ہے آپری سےimiz والہے میں ملابس آدھے ہیں ہے کہ وہ ابھی بھی ان چیزوں میں ملابس ہے اور یہی وجہ دی گئی تھی کہ جو ان کے پروپٹی ہے جو پہلے ایڈنٹیفائی کی گئی تھی کہاں کہاں پہ ان کی پروپٹی ہے تو فیلال یہ جو سنت نگر والی پروپٹی اس کو آج پرویس نے لی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرزی طور پر اس کو فیلال ضبط کیا گیا ہے اور اور اس کے ساتھ جو اب انمیسٹیگیشن ہے وہ ابھی جا رہے لیکن جیسے انمیسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گی تو پھر پتہ چلے گا کیا پرمنٹلی یہ پروپٹی اٹیج کی جائے گی یا اس کو آہ پھر سے چھوڑا جگہ پھلا حال یہ پروپٹی یعنی آرزی طور پر اٹیج کی گئی ہے لیکن وہاں پر جیسے ان کے کچھ گھر والے بھی آئی تھی ان کی بیٹی آئی تھی شیبیر شاکی تو انہوں نے اس پورے معاملے کو ڈینائی کیا بولا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی سامن کوئی سرکولر یا کوئی آرڈر ہمارے پاس نہیں آیا ہو جیسے آپ کو پتہ کہ جیسے ہی کوئی پروپٹی سیل ہو کے اٹیج کیا تو وہاں پہ بازر پر طور پر کاغذات بچھے ہوتے ہیں وہاں پہ پوسٹر شسمان کیا ہوتے جسے پتہ چلتا یہ پروپٹی سیل ہوئے وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا اور ان کی بیٹی نے بھی ایڈی نائے کہ ابھی تک ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو بھی میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا کہ ان کی پروپٹی اٹیج ہوئی ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی کوئی ہم تک سمن نہیں آئی ہے کسی طرح کا کوئی کانٹیکٹ ابھی تک ہماری سے نہیں ہوا ہم ٹوٹلی اس چیز سے بلکل جب وہ وہاں پہ آئے تھے کیا ان کو ایلو کیا گیا تھا گھر کے اندر جانے کے لیے دیکھیں بلکل وہ وہاں اندر گئے تھے وہاں پہ ان کے کچھ لوگ رہتے تھے جو کہ ان کے مزدور ہے وہاں پہ وہ انہی وہاں پہ رہتے تھے تو ان کا سامان نکالنے کے لیے وہ آئے تھے حالانکہ وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن جیسے انہوں نے سنا تھا کہ ایسا ہوا ہے تو وہ وہاں آئے تھے اور وہ ہم لوگوں سے کہہ رہا تھے کہ آپ اپنا سامان نکال لیے تو ایسے ایسے خبروں میں آیا حالانکہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ہم تک کوئی سامان آئی ہے انہوں نے میڈیا میڈیا کا حوالتی ہویا کہ میڈیا کے ذریعے ہم تک بھی خبریں پہنچیں اس لیے ان کو بڑے اگر آپ کے پاس یہاں کوئی سامان ہے تو وہ آپ نکالے وہاں پہ کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی بندش نہیں تھی وہ آرم سے اپنے گھر وہاں اندر گئے اور وہاں سے باہر بھی نکلے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے وہاں پہ کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی یہ جیسے یہ کاربائی ہوئی تو اس کے ساتھ سارے وہاں سے نکل چکے تھے صرف وہاں پہ میڈیا تھا اور میڈیا سے بات کرتے ہو اس کی بیٹھ نے کہا یہ سب کوئی ڈینائی کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی آفیشلی آن تک کچھ نہیں پہنچا ہے جی رو فیصل جو مین گیٹ ہے گھر کا کیا اس پہ تالہ چڑھا ہے ای ڈی نے بالکل بندے نہیں جس طرح سے میں نے کہا کہ جب بھی کوئی پروپرٹی ایڈیٹ ہوتی ہے یا سیل ہوتی ہے تو اس پہ ایک پوستر چسپا کیا جاتا ہے یا جہاں وہاں پہ جو تالہ لگایا جاتا ہے اس پہ سیل کی جاتی ہے لیکن ایسا وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے خالی یہ سٹیٹ پر ای ڈی کی طرح چاہی جس کو بہت سارے آہ بڑے میڈیا ہاؤس نے بھی کوٹ کہا ہے پی ٹی آئی کی بات انہوں نے یہی کوٹ کہا ہے کہ ای ڈی نے وہاں پہ پروپرٹی ایٹیٹ کے لیکن جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ جو وہاں پہ تالہ ہے وہ کسی طرح کا نہیں لگائے کوئی سیل نہیں اور کوئی پوسٹر وہاں پہ چسپا نہیں ہوا جس طرح سے پہ اس کی بیٹی نے بھی ڈینائی کیا کہ کہا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی آہ نہیں آیا کسی طرح کی کوئی سمن نہیں آئی ہے اور ہم تک بھی کوئی کمیونکیشن اس بارے میں نہیں آئی ہے جانا چاہوں گا میں فیصل آپ سے جب آپ وہاں پہ پہنچے کیا وہاں پہ اس وقت ای ڈی آئی کی جو آہ جو لوگ تھے وہ تائنا تھے وہاں پہ وہ گھر کے اندر تھے گھر کی باہر تھے یا وہاں سے چلے گئے تھے دیکھیں جس طریق میڈیا وہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ ایسا کوئی ماہول ہی نہیں تھا کوئی سیکیورٹی نہیں تھا اور نہیں کوئی ایڈی کیوں وہاں پہ اور پولیس تھوڑی سی بہت ہی بہت ہی لیکن وہ ساتھ ہی نکل چکی جہاں تک ہم نے ہم بھی کافی ٹائم تک وہاں پہ ویٹ کرے تھے لیکن ایسی کوئی حرکت ہم نے بھی وہاں پہ نہیں دیکھی اور وہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے بس دو مزدور وہاں پہ رہتے ہیں جن کے لئے آپ وہ گھر والے آئے تھے ان کو بھو رہے تھے آپ نکلو لیکن سیکیورٹی پور یا اتنی اس طرح کی بندش وہاں پہ دیکھنے کو نہیں فیصل ریاض سے رابطہ منکتہ ہوا یعنی فیصل کے مطابق جو پروپرٹی سیز ہوئی ہے جس وقت میڈیا وہاں پہ پہ پہنچا تو ایڈیا کی جی ٹیم تھے وہ وہاں پہ نہیں تھے حالانکہ پولیس کے کچھ لوگ ضرور تھے مگر کیا آفیشلی اس بات کی تصدیق ہو پائی ہے کہ اس بلڈنگ کو سیز کیا گیا ہے کیونکہ جب میڈیا وہاں پہ پہ پہنچا تو گیٹ کھلا تھا اور جو شبیر شاہ صاحب کی بیٹی ہے وہ گھر کے اندر بھی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ تعلہ نہیں لگایا گیا ہے جس طرح ایڈی نے کہا کہ عارضی طور پر فیلال اس کو ضبط کیا گیا ہے اور دوزار سترہ معاملے کو لے کر تحقیقات چل رہی ہے اور تحقیقات کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کیا واقعی میں اس بلڈنگ کو سیز کیا جائے گا یا نہیں یا آج جب بھی ہم نے آج تک دیکھا اگر کوئی بلڈنگ ایڈیا کی طرف سیز کی جاتی ہے تو بادر طور پر جو باہر کا تعلہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک تو تعلہ لگایا جاتا ہے گیٹ پہ اور دوسرا نوٹس بھی وہاں پہ چسپا کی جاتی ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ ایڈیا کے زیر نگرانی ہے یہاں شبیر شاہ کے حوالے سے ایسا کچھ سامنے نہیں آ رہا ہے کہ بلڈنگ پہ نہ کوئی نوٹس لگا ہوا ہے نہ مین گیٹ پہ ایڈیا نے کوئی تعلہ لگایا ہے ناظرین بازرہ سرینگر منصفل کورپیشن کے حوالے سے کریں گے اور بات جو ہے وہ خرید فروخت کے معاملے کے حوالے سے ہے کیونکہ انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انکشاف کرنے والے سرینگر منصفل کورپیشن کے ڈیپٹی میر ہے سرینگر منصفل کورپیشن نے کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے خوپرز لائے ہیں اور یہ جو آٹھ کروڑ روپیہ واگوزار کیا گئے تھا یہ سمارٹ سٹی جو پروگرام ہے اس کے تحت سرینگر منصفل کورپیشن کو واگوزار کیا گئے تھا اس کے بعد سرینگر منصفل کورپیشن نے آٹھ کرو روپیہ خرج کیا ہے یہ ہوپورز لانے کے لیے تاکہ جو سری نگر شہر میں کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے وہ انہی ہوپورز کے ذریعے سے ہی ڈمپنگ سائٹ تک پہنچایا جائے اور ایک تو یہ سوال ہے کہ پچھلے آٹھ مہینوں سے ان ہوپورز کے لیے کوئی ڈرائیور نہیں ہے جو ان کو چلائے اور کوڑا کرکٹ جمع کرے یہ جو سرنگر منصفل کورپیشن کا جو یارڈ ہے وہی پہ ابھی تک رکھے گئے ہیں اب انتظام یا نہیں جو سرنگر لائے کچھ آرزی لوگوں کو وہاں پہ ڈرائیور بنا کے ان ہوپورز کا استعمال کیا اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جب ہوپورز لائے گئے تھے تب یہ کہا گیا تھا یہ دس کنٹل تک بھی وزن اٹھا سکتا ہے مگر جس طرح ڈپٹی میئر پرویس قادری نے بات کی انہیں کہا کہ جب ان ہوپورز میں چھے کنٹل تک کڑا کرکٹ ڈالا گیا تو یہ ہوپورز جو ہے یہ ڈمیج ہو گئے تو اس طرح کی خرود فروقت کو لے کر انہوں نے جو ہے انکشاف کیا ہے کہ یہ خرید فروقت کس طرح ہوئی ہے کیونکہ ڈپٹی میئر نے کہا کہ جو ٹیکنیکل سیکشن دینے والے لوگ ہیں انہوں نے کیسے ان ہوپورز کو پھر ایکسپٹ کیا اگر دس کنٹل کے بجائے چھے کنٹل سے ہی یہ ڈمیج ہو چکے ہیں تو ڈپٹی میئر نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ کسی رقم جو ہے وہ خرچ ہوئی ہے ان ہوپورز کو خریدنے میں اور اگر یہ کام نہ آسکے تو پھر ان ہوپورز کا کیا مقصد ہے اور جنہوں نے بھی یہ خرید کلائے ہیں ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے یہ سمارٹ سیٹی کے تحت ہمیں کچھ پائنسے ملے تھے ہوپورز خریدنے کے لئے اور جو ہم نے اس میں ایک جو باز دابطہ پروسیجر ہوتا ہے ہوپور خریدنے کا تو ہم نے اس کی جو سپیسفیکشن ہے وہ تیار کی تھی اور ہم نے ایمیڈی کو بولا تھا کہ ہمیں اس کی ٹیکنیکل سینکشن چاہیے جو کہ ایمیڈی نے یہ خوب پر جو ہے پرچیز کیے ہیں بعد میں جو ہماری سپیسفیکشن کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ٹرن لوڈ اٹھائے گا تقریبا دس کوئنٹل کا اور چھے کوئنٹل سے ان کا یہ حال ہے تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں انکوری ہوگی کہ یہ سپیسفیکشن نے چینج کیوں کی ہے تو گورنمنٹ کو بھی اس میں سوچنا چاہیے جو افسر حضرات ہیں جو جنہوں نے ٹیکنیکل سینکشن دی ہے اس میں اس چیز میں ہے کہ ان کو جو عوام کے لیے ہم یوز کرنا چاہتے ہیں یہ ابھی ناظرین پوچھے زلہ کے سرنکورٹ سب ڈیوجن کے بفلہار داؤں میں مٹی کے تودے گرنے سے ایک رہائشی مکان دب جانے سے ماں بیٹی کی موت ہوئی ہے جبکہ والد جو ہے وہ شدید طور زخمی ہوئے ہیں جن کو فوری طور پر جی سی راجوری منتقل کیا گیا ہے علاج کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو مٹی کے بڑے بڑے تودے تھے وہ آ کر گرے اس مکان کے اوپر جس کی وجہ سے یہ مکان جو ہے یہ زمین بوس ہو گیا ہے اور اس گھر میں بتایا جا رہا ہے کہ پانچ لوگ جو ہے وہ رہ رہے تھے دو پہلے ہی گھر سے باہر آ چکے تھے اور تین جو لوگ ہے وہ اس مکان کے نیچے دب گئے حالکہ جلدی سے آہ انتظامیہ نے وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن چلایا اور ریسکیو آپریشن کے دوران جو والد ہے ان کو آہ جو ہے آہ زخمی حالت میں آہ ملبے کے نیچے سے نکالا گیا اور ان کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے ایک مینہ پہلے دو مینہ انہوں نے پہلے کام سٹارٹ کیا ہمیں ان کو بولا کہ کام بات کرو ابھی انیو سی نہیں ملی ہے ایک لڑکا ایک تھکدار ہے ادھر اسی تھکدار کا اس کو لڑکا اس نے بولا کہ یہ میری زمین ہے اس نے آگا زب دستی مشین لگا لی ہم شریف تھے ہم ملائچی کو ملٹی سے تل رکھتے ہیں اور ہم شریف آدمی تھے تو ہماری کیا کیا انہوں نے اس پر میں ہمیں انکار کیا بولا نہیں جی یہ میری زمین ہے اور ہمیں انہوں سے بغیر انہوں سے کیوں نے کام شروع کر دیا وہاں تو ہمارے آج دیکھو کتنا سارا مال مویشی مار گیا اور ہمارے دیکھو لڑکی ڈیتھ ہو گئی دوسری وہ سیڈیس ہے لڑکا وہ سیڈیس ہے اور مال مویشی پورا مار گیا اور نیچے گرار بورا ختم ہو جائے رات کو کام انہوں نے بند کر دیا لیکن انہوں نے بغیر انہوں سے بھی نہیں ملی ہے خالص ہمارے وہ شریف ہم شریف تھے ہم کمار ہیں انہوں سوچے یہ ایک گارہ ان کو کیا ان کی زمین میں لگاؤں مشین مشین لگانے سے قبل آپ کو اطلاع دی گئی نہیں بلکل کوئی اطلاع نہیں یہ جو فلیاز میں دیرہ گلی روڑ ہے اس میں وہ کٹنگ کر رہے تھے اور ان کو بولا بھی تھا کہ یہاں پہ نیچے مکان ہیں برے تھوڑا کٹنگ سمال کے کرو پتھر جا سکتا ہے نیچے اگر انہوں نے کسی کا سونا رات کو کٹنگ کیا اور صبح ساڑھے چار بجے بہت بڑا سلائیڈ آیا جس میں ایک مکان ہی پورا ڈیمیج ہو گیا ہے کتے آدمی زخمی اس میں تو آدمی تو جہدہ سریعس ہیں اگر ایک آدمی جو ہے وہ تھوڑا نارمل ہے اور ایک مل نہیں رہی ہے لڑکی ابھی بھی وہاں کون کون لگا ہوئی ہے فلیاز میں وہاں لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے اس کے نیچے مکان گر گیا اور مکان کے نیچے تین بندے آگے ایک چھوٹی لڑکی ہے ایک لیڈیز ہے کوئی چھوٹی فائی ویرز کی ایک میل بندہ ہے لڑکا ہے وہ کوئی اس کی بھی فورٹی ایر ایج ہے تو یہ دو انجورڈ ہمارے پاس آگے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ فرسٹیٹ کر کے ہم جی ایم صرف دوری ریفر کر رہے ہیں ایک جو لیڈیز ہیں وہ کریٹیکل ہیں کافی ناظرین محکمے ٹرائبل ایفیرز کی طرف سے جمعہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں ایویرنس جو پروگرامز ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں ایویرنس کم ٹرائننگ ورشاپس پروگرامز جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں تاکہ محکمے میں جو سکیمیں ہیں ان کے حوالے سے جو ٹرائبل لوگ ہیں اور اسی سلسلے میں آج اسی پروگرام کے سلسلے میں آج محکمے کی جانب سے گاؤومیٹ بوائز ہیرسکنڈی سکول گاندر میں بھی ایک روزہ ایویرنس کم ٹرائننگ ورکشاپ کا انقاد کیا گیا ہے جس میں محکمے سے وابستہ ذمہ داروں نے حصہ لیا اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈکیشن محکمے سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے محکمے کے نوڈل آفسر جو کارڈنیٹر ہیں اس پروگرام کے جعوید احمد پرے نے جو وہاں پہ لوگ آئے تھے ان کے ساتھ بات کی ہیں ان کو محکمے کے حوالے سے جو سکیمیں ہیں ان کے حوالے سے جانکاری بھی دی بعد میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری سکالرشف سکیم ہے ڈیپارٹمنٹ آف ٹرائبل ایفیرز کی طرف سے چلائی جا رہی ان سکیموں کی جانکاری ہم اپنے جو ہمارے زاڑیوں صاحبان آئے تھے یا ہماری انسٹوشنل نوڈل آفسر صاحبان آئے تھے ان کے ساتھ سیئر کرے گی کون کون سی سکالرشف سکیم دیپارٹمنٹ آف ٹرائبل ایفیرز کی طرف سے چلا رہا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے آج یہاں پہلی ٹیسری ہماری آج میٹنگ ہے ادھر ایویرنیس کیم ہے اس سے پہلے ہم کل بانڈی پورا گئے تھے گریز گئے تھے جہاں کے لوگوں کو خاص طور پر شڈول ٹرائبل کمیونٹی کے لوگوں کو ہم نے ڈیپرنٹ سکیموں کی جانکاری دیئے ہمارے پاس تین قسم کی سکالرشپ سکیم ہے نمبر ون ہے پری میٹرک سکالرشپ جو خوش سے لے کر ایٹ تک ہے اس کے بعد ہے پوسٹ میٹرک سکالرشپ دور 9 10 ہے اور اس کے بعد گریجویٹ اور پی جی لیول کے لئے الگ سے سکالرشپ ایک ہے تو ان سب سکیموں کی ہم نے جانکاری دیئے ہمارے جو آئینو صاحب آئے تھے یا دوسرے ہمارے دوسرے آئے تھے ڈیفرنٹ سکولوں سے کہ وہ کیسے انس پی پر اپلے کر سکتے اور کیا کیا کرائیٹریہ اس کے لئے ہونا چاہتی ہے تو اسی اور ہمارے اور بھی سکیموں کے بارے میں ہم نے بات کی کہ دیپارٹمنٹ اب ٹرائیول ایفرنس کون کون سکیم چلا رہا ہے کون سی ڈیولیمنٹ ایک سکیم ہے ہمارے پاس ہے یا اجکیشنل بہت سکیم اگر کی بات ہوئی تھی ان پہ ہم نے آگے بھی اور بھی اویرنس کیم کرنے ہیں ڈیفرنٹ سکیموں کے مادر لیکن آج جو ہمارا پرٹکولاری مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم سکالرشپ سکیموں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں ناظرین حالی دنوں میں نیشنل کانفرنس نے کونسٹرونسیز کے انچارجز کا انتخاب کیا اور کئی لیڈران نے پارٹی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا کہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی کونسٹرونسیز کے انچارج بنے اور جو لوگوں کے وہاں مسائل ہیں ان مسائل کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطہ مہم کو بڑھا ہے اسی سلسلے میں لالچو کونسٹرونسی کے لیے نیشنل کانفرنس نے احسان پردیسی کو کونسٹرونسی انچارجز جو ہے وہ نامزد کیا ہے احسان پردیسی نے پارٹی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان پر یہ بڑی ذمہ دی گئی ہے اور وہ اس بڑی ذمہ داری کو احسان طریقے سے انجام دیں گے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس پوری کونسٹرونسی کے لیے کام کریں گے پارٹی نے آج ایک ایسا فیصلہ لیا ہے کہ جس پہ ہمیں لالچو کونسٹرونسی کی جو زمتاری جو ہے وہ ڈالی گئی ہے دیکھیں مقابلہ کوئی بھی آسان نہیں ہوتا اور کسی بھی کینڈیٹ کو یا کسی بھی فرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انچارج بنانے سے یا منڈیج بنانے سے میں نے کونسٹرونسی جو ہے وہ جیتلی ہے ایک بیٹل ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین کھیل کود کے حوالے سے بات کریں تو سرکار دعوے کر رہی ہے کہ نوجوانوں کے ٹائلنٹ کو عبارنے کے لیے اور ان میں جو ٹائلنٹ ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے سرکار یہاں نوجوانوں کے ساتھ ہے اور کھیل کود میں جو نوجوانوں کو ضروری لوازمات ہیں وہ سرکار مہیا کر رہی ہے اس کے لیے سرکار کام کر رہی ہے مگر زمینی سطح کی جب بات کرتے ہیں تو معاملات کچھ اور ہی دکھائے دے رہے ہیں بجونی ترال کا علاقہ جہاں پہ پچھلے چار سالوں سے سپورٹس کاؤنسل کی زیری نگرانی میں یہ کرکٹ گراؤنڈ جو ہے یہ زید تعمیر ہے لوگوں نے کہا کہ چار سال ہو گئے مگر یہ مکمل نہیں ہوا جب اس پہ کام شروع کیا گیا تھا تب کہا گیا تھا کہ اس کے لیے فنڈز جو ہے وہ واگزار ہو چکے ہیں اور اس کو فاسٹ ٹیک بنیادوں پہ بھی بنایا جائے گا تاکہ یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ خیل کود میں یا کرکٹ کھیلنے میں جو ہے اپنا جو ہنر ہے ان کا ہے وہ سامنے لائے تو اس حوالے سے جو خلاڑی وہاں کے ہیں مقامی خلاڑی انہوں نے بھی اور عوام نے بھی اس کرکٹ سٹیریم کی احالت دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا کہ سپورٹس کاؤنسل نے پھر اس کے لیے کوئی خاطر کا کام نہیں کیا ہے دیکھیں میں کافی ٹائم سے یہاں پہ آتا ہوں رگلر ہماری یہاں پہ پرکٹس بھی ہوتی ہے لیکن یہ گراؤنڈ آج سے پہلے چار پانچ سال سے میں دیکھ رہا ہوں ویسا کا ویسا ہی ہے اگر ہم باقی ڈسٹکس کی بات کریں جہاں پہ سٹیڈیم وغیرہ جو کرکٹس کے ہیں والی بال فٹوال یا کسی اور سپورٹس کے ہیں ان کا اور ان کا کمپیئر ہم نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے اس کی حالت بہت زیادہ خاصتا ہے یہاں پر کوئی بھی آپ کرکٹ کو چھوڑیے کسی بھی سپورٹس کے لیے بچے کو یہاں پر تیہر نہیں کر سکتے تو اگر یہاں کے حکام انہوں نے ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ کافی ٹائم چلے ناظرین آخر میں موسم کا حال بھی آپ تک پہنچائے تو محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جمع کشمیر میں گزشتہ چوبیس گنٹو کے دوران بنیادی طور پر اگر موسم خوشی کی رہا مگر آج مطلع عبر آرود جو ہے رہا ہے پورے دن جمع کشمیر کی بات کرے خاص کر اگر وادی کشمیر کی بات کرے تو محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کیا ہے کہ بالائی علاقوں میں بارش متوقع ہے اور یہ بھی بتایا جا ہے کہ پانچ سے لے کر سات نومبر تک جمع کشمیر میں جو میدانی علاقے وہاں پہ بارش ہیں اور پہاڑی علاقوں میں برباری ہو سکتی ہے سیلی ناظر کے ساتھی ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ سے اپنے میزمان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں عاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر موسیقی موسیقی